بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے بارے میں ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہاں پہ پہنچنا اور یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ عموماً طور پہ تمام ورلڈ سے کیا جا سکتا ہے لیکن خاص طور پہ یورپی یونین کی شہری جو کہ محروم رہ چکے ہیں ای یو سیٹرمنٹ سٹیٹس کے لیے یوکے میں تو ان کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے خاص طور پہ ان کے لیے یہ ایک قسم کا میں تحفہ ہی کہوں گا اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس طرح کی جو وے ہیں وہ جینئس لوگ جن کو جو کوئی نہ کوئی ٹرک استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز میں وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کے وے جو ہیں وہ لوگ یوز کرتے ہیں اور یہ پریکٹیکلی یوز ہوئے ہوئے وے ہوتے ہیں اور اسی وے پہ میں نے یوکے کے لیے بھی ویڈیو بنائی تھی اور اس کے علاوہ کینیڈا لیگل وے سے جانے کے بے شمار طریقے اور جس میں میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں وہ آپ یوکے کینیڈا کی پلی لسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی چینل پہ اویلیبل ہیں تو یہ جو میں ابھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس کے بارے میں میں نے یوکے کی ویڈیو بنائی ہے کہ یوکے آپ جا سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں یوکے کی نصفت کینیڈا یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ ایزی اور آسان ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے اگر یورپی یونین کے کسی بھی ممولک میں آپ کے پاس پرمنٹ ریزیڈنسی ہے تو آپ یہ وے استعمال کر سکتے ہیں اگر پرمنٹ سے نیچے ہے تو ویڈ کر لیجئے گا پرمنٹ کے لیے اور اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے تو پھر تو بہت ہی ایزی ہے تو آپ کو پتا ہے یوکے جانے کے لیے وہی لوگ جو تھے وہ ای یو سیٹلمنٹ پروگرام میں اپلائی کر سکتے تھے جو نیشنل تھے یورپی یونین کے تو اٹس مین یورپی یونین کے جو نیشنل لوگ ہیں اور کینیڈا موو ہونا چاہتے ہیں فیملی سمیت ان کے لیے یہ بیسٹ وی ہے اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا اور ویڈیو کے انڈ تک اگر کیوں پانٹ رہ جائے تو آپ کمنٹ کر کے ڈیٹیل کے ساتھ پوچھ بھی سکتے ہیں برحال میں انشاءاللہ فل کوشش کروں گا اس ویڈیو میں تمام پانٹس کو کور کرنے کی میں نے ایک مرتبہ یوکے کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی جب اکتیس دسمبر دوہزار بیس گزر گیا تھا اور کافی فیملیز رہ گئی تھیں اور وہ پریشان تھے کہ اب ہم یوکے جا کے ای یو سیٹلمنٹ پروگرام اپلائی نہیں کر سکیں گے تو ان کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یوکے کے لیے اور اسی ویڈیو کو اگر کنورٹ کینیڈا میں کریں تو وہ بلکل وہی طریقہ کار جو ہے وہ کینیڈا میں اپلائی کیا جا سکتا لیکن کینیڈا میں اپلائی کر کے ایزی لی اپ سیٹلمنٹ سیٹ ہو سکتے ہیں اگر مقابلہ کریں یوکے کے ساتھ کس طرح دیکھیں میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں یورپی یونین میں اگر ساتھ نہیں بھی ہیں آپ کو نشنلٹی مل جاتی ہے یورپی یونین کی آپ اپنے بچوں کو دلوا سکتے ہیں ان کو مل گئی ٹھیک ہے مہینوں کا کام ہے ان کو بھی مل جاتی ہے جیسے ان کو ملتی ہے آپ یہ میں نشنلٹی بات کروں گا یہی طریقہ کار لارگو پرماننٹ ریزیڈنسی بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن میں یہاں بھی جو بات کروں گا وہ نشنلٹی بات کروں گا کرنا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ورک پرمٹ نہ لینا پڑے اس کے آپ کو پتا ہے کافی زیادہ جھنجٹ ہیں وہ نہیں آپ کرنا چاہتے آپ یورپی یونین کے ساتھ کینیڈا کی سکیم ہے وہ بھی اپلائی نہیں کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں فیملی کے ساتھ کٹھے موو ہوں اور وہاں پہ بچے پڑے ہیں اور اس طرح آپ کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے بچوں کا ڈمیشن جو ہے وہ کینیڈا میں کروانا ہے یہاں پہ یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کا فنانسلی شو کروانا آپ نے آپ کو ذرا زیادہ ضروری ہے آپ نے اپنے یا تو ہوم کنٹری سے اپنی انکم اچھی شو کروانی پڑے گی یا یہاں سے آپ نے فلائی کرنا ہے اگر نہیں شو کروانی پڑتی تو ایک ایک سال کی آپ کو فیس جو ہے وہ اڈوانس جمع کروانی پڑے گی اور اپنے پاس خرچے شو کروانے پڑیں گے بینک اکاؤنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو وہاں پہ اڈمیشن دلوانا ہے اور وہ بچے جو ہیں ان کی وہاں پہ ایڈوکیشن کے لیے ویزی حاصل کرنے ہیں جو بہت ایزی ہے یورپی یونین کے کسیسی بھی ملک سے ایز ای گارڈین آپ جو ہیں وہ فیملی کا ایک میمبر جا سکتا ہے اس طریقے ساتھ جانے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ ایز ای گارڈین یہاں سے جائیں گے لیکن وہاں پہ جا کے آپ کا پہلے آپ کو دو سال کا کارڈ دی دیا جائے گا اور اس پہ آپ کو ورک علو ہوگا کہ آپ ایز ای گارڈین بچوں کو وہاں پہ ساتھ رہیں گے اور آپ کو ورک علو ہو جائے گا آپ وہاں پہ کام بھی کر سکیں گے ساتھ جیسے آپ کو ورک علو ہوگا تو ایک سال کے بعد جیسے ایک سال کمپلیٹ بھی نہیں ہوگا تو آپ اپنا جو دوسرا فیملی میمبر یہاں پہ رہ گیا ہے والدہ رہ گیا ہے یا باپ رہ گیا اس کو بھی وہاں پہ رہتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے یہ تو ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں بھی اکٹھے جا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو انکم جو ہے اپنی فیملی کے ایک میمبر کی بھی شکرانی پڑے گی کہ ہمارے پاس اتنے ایکسپینسز ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ رہے گا یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ انگلیش کنٹیز کا فیملی لار جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ اتنی زیادہ رکاوٹیں نہیں ڈالتے جس طرح دوسرے یورپین کنٹیز میں ہے اس وجہ سے بہت ایزی پروسس ہو جاتا ہے یہ اس پروسس کے ذریعے کیا ہوگا اس پروسس کے ذریعے یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن بھی وہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو وہاں پہ لیگر رہنے کی طریقے کا سارا ہو جائے گا آپ کو ورک پرمٹ بھی ایشو ہو جائیں گے اور آپ کو کچھ بھی وہاں پہ لینا دینا نہیں پڑے گا جب آپ کو کام کی پرمیشن مل جاتی ہے وہاں پہ تو آپ کہیں بھی جا کے کنٹرکٹ کر کے کام لے سکتے ہیں ایک ہوتا ہے کنٹرکٹ پہ ڈاکومنٹس بنوانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں آپ نے کام لینا ہے سیم لائک اسی طرح ہے اگر آپ نے کسی یورپی ملک میں لیگل ہونا ہے تو آپ کو کنٹرکٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب آپ لیگل ہو جاتے ہیں پھر آپ نے سمپل کام ڈوننا ہوتا ہے اور سٹارٹ کرنا ہوتا ہے یہی فرق ہے اس میں ورک پرمٹ میں اور اس طریقہ کار میں تو یہ طریقہ کار کچھ فیملیوں نے اپنایا ہے اور وہ کافی ٹھیک رہی ہیں انہوں نے کینڈا کے لیے بھی کیا تھا جو میں نے انگلنڈ کے لیے آپ کو بتایا تھا اس کے لیے بھی وہ طریقہ استعمال ہو چکا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اگر جو فیملی اس طرح کے پروسس کے ذریعے سیٹل ہونا چاہتی ہے کینڈا میں تو ان کے لیے یہ بہت بیسٹ وی ہے اور بڑا لیگل اور سادہ سا وی ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہو آپ وہاں پہ لیگل ہو سکتے ہیں باقی وہاں پہ لیگل ہونے کے بعد وہی پروسس ہے آپ وہاں پہ رہیں گے اور آپ پی آر آگے لے لیں گے پی آر کے بعد آپ وہاں پہ سٹیزنشپ لے سکتے ہیں بچےوں کی ایڈوکیشن جو ہے وہ بھی وہاں پہ جاری رہے گی آپ کو جو گارڈین بن کے گیا ہے اس کو کام کرنے کی وہاں پہ اجازت ہوگی اسی طرح سے وہی سٹیزنشپ شروع ہو جائے گا جو آپ کا یورپی یونین میں تھا کہ آپ بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے دھیک بال کے لیے ان کا تمام پروسس چلانے کے لیے تو اس وجہ سے آپ کے رائٹس سیم لائک وہی ہو جائیں گے جو کہ وہاں پہ کینڈین کے تھے تو دوستو یہ میں نے پہلے بتایا کہ عام طور پر پوری ورلڈ سے کیا جا سکتا ہے لیکن خاص طور پر یہ یورپی یونین سے کیا جا سکتا ہے سب سے زیادہ ایزی پراسس جو یورپی یونین نیشنلز کے لیے ہے اس کے بعد لارگو دراسین والوں کے لیے بھی ہے لیکن تیمپرال جو تیمپریری ریزیڈنسی ہے ان کو یہ ویزا ایشو نہیں کیا جاتا وہ اپلائی نہ کریں وہ انتظار کریں کم از کم لارگو کا یا نیشنالٹی کا اگر بہت ایزی پراسس میں انہوں نے انٹر ہونا ہے دعا میں یاد رکھے گا اگر کہ اس میں کمی پیشی ہو تو کمیٹ کر سکتے ہیں ملیں گے next video می اللہ حافظ